السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مرزبان عمر حسن ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں سوات کے علاقے میں ایک ایسی دردناک کہانی اور ایک ایسا واقعہ جس کو ایکیناً آپ سن کر آپ کے آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے 33 سال ربئی میں گزارے اور 33 سال گزارنے کے بعد اپنی جمع پھونجی لے کر پاکستان منتقل ہوئے اور پاکستان میں آپ میری بیک سیٹ پر دیکھ سکتے ہیں سوات میں انہوں نے ایک ہوتل تعمیر کیا اور ہوتل کے ساتھ اپنی رہائشگاہ بھی تعمیر کی آج ہم جس جگہ پر موجود ہیں یقیناً صرف آپ کو دروازہ تو نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر جو حالت ہے وہ آپ اندر جا کر یہ ہم آپ کو بتا سکیں گے لیکن شکر اس بات کہا ہے کہ ان کی پیملی بج گئی اور شکر اس بات کہا ہے کہ ان کو کچھ نہیں ہوا نہیں تو ایسے واقعات میں اور ایسے حالات میں انسان کا بچنا یقیناً مشکل ہوتا ہے ان کی کن قیمت بارن کروڑ سنگ کی لاغر جو اس وقت پانی میں ڈوب چکی ہے اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو ہمیں جب یہ بتا رہے تھے کہ یہ دیکھو یہ میرا گھر ڈوب رہا ہے یہ دیکھو میرا گھر ڈوب رہا ہے تو یقیناً بہت افسوسناک صورت حالتی چلتے ہیں آپ کو اندر کے مناظر بھی بتاتے ہیں اور انہوں کے جو ان کی زبانی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کیا ہوا انہوں نے کیسے دیکھا اور اس وقت یہ کس کیفیت میں ہے آئے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم محضور ہیں کہ صرف جو محصہ یہاں پر محضور ہیں وہ ہی بچا ہوئے اور وہیں پر ہم اپنے قدم جمع کر کھڑیں اور اس وقت بھی یہ ڈر ہے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ کسی بھی وقت یہ دیکھو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انکم بارہ کلوڑ پر انہوں نے اپنے آنکھوں سے اپنے پانی میں گر جاتے ہوئے دیکھا ہے ان کی زبانی آپ جانتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہوا کیا معاملہ ہوا بہت 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 شکریہ کہ آپ لوگ آکے ہمارے غریبوں کا حال پوجنے کیلئے ابھی تک تو کوئی آیا بھی نہیں گیا کہ ہمارا پوچھا بھی نہیں کہ آپ لوگ کس حال میں ہیں میں تقریباً نائنٹین نائنٹی میں جو گئی گیا ہوا تھا اور وہاں سے دوہزار اٹھار تک کام کر کے آیا تو دوہزار اٹھار کے بعد میں نے کہا کہ ابھی آپ نے گاؤں میں 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 نے یہ گھر بنایا جس میں دس رومی اس گھر میں تھا اور اس کے ساتھ میں ایک اٹل تھا بارہ روم اس میں تھا تو ہم یہ سوچا تھا کہ خود بجارہ ہو جائے گھر میں لاکھ مہینہ آیا جائے گا تو ہم اپنا گھر کا فجات پورا کرے گا اور مردوری نہیں کرے گا اچانک رات کو پورا ہے بچوں کا کہ ایسے سلاب آیا ہوا ہے اور سورہ سے رات کا بھد کی جن کے تو جب میں گھر میں آیا تو میں نے بچوں کو بولا آپ نے چوٹے مڑے کفرے اٹھارو یہ اتنا نہیں ہے ہمارے گھر کے آگے سپیس بہت ہے جگہ بہت ہے اتنا خطرناج نہیں ہے پھر جب جمرات ہو گیا تو آج اس طرح بڑھتے پڑھتے ادھر آگے گھر گیا جو پرنڈ والا مجھسا تھا وہ گرا دیا پھر جمعہ کو بھی اور آفتے والے دن کو ہمارا گھر کو بھی گرا دیا ایک روم بچا ہوا ہے باقی تقریباً ایک اس روم ہمارا ہی پھر یہ پانی کے ساتھ چلا گیا ہوگا ہے تو اللہ احمد دے 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 اور طاقت دے دے اور ہر مسلمان کو اپنی باطنہ امان میں رکھے اور احمد دائیہ ہم سب مسلمانوں کو اللہ دے دے اور آپ طرح کی اماندار لوگ جب آئے گا تو انشاءاللہ ہماری احمد دائیہ اور مضبوط ہو جائے گا اللہ پذل کرے گا اور رحم کرے گا یہ چلیں چلیں جلد آس ہم جو پچا ہوا ہے اسی طرح پانی روم کا اس میں درسل روم اور واش روم اور یہ روم ہے یہ پچا ہوا ہے اسی طرح اس سیٹ میں پانی روم تھا پانی روم اوپر تھا اس کی علاوہ اور بارہ روم نیچی تھا یہ آپ نے یہ جو یہاں پر یہ سا رہے ہیں اس لئے کہ یہاں سے سامان نکانے میں تو میں میرا بڑھ کا باقی تو سارا پانی میں تقریبا پچیس تیز لاکھ کا سامان چل گیا لیکن میرا روم کا بڑھ کا سامان تو بچ کے اوپر تو ایک بڑھ تھا اور ساتھ میں چوڑا کو سامان تھا چوکیس تھا اور بنزو ہو رہا ہے چوڑا ہوں نے جوارات تھا بچوں کا کپیتا تو اس لئے سے لکھا ہے اچھا آپ اس حال میں ماشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ کو جو ہے نا حفاظت فرمائی لیکن آپ کا بہت سارا نقصان ہوا تو ویسے ایک سوال ذہن میں آتے کہ کیا آپ نے اتنی حمد آپ کے اندر کیسے ہوئی کہ آپ نے اپنے آپ کو اس حد تک اب سنبھال کر رکھا نہیں تو اس حالات میں تو انسان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے بہت سے بھی مارک کرنی تو دوئی سالات میں تو انسان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے بہت سے بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں لیکن ماشاءاللہ آپ تو بالکل صحیحات بھی ہیں اور آپ کی حالت بھی ماشاءاللہ بہترین ہے تو آخر اس کی وجہ یہ چاہے کہنا چاہے ہیں ایک تو ایمان کا مضبوطی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کا کرم ہے ہم لوگ اللہ پر پورے یقین ہے بروس ہے کہ اللہ دینے والے بھی وہ ذات دینے والے بھی ہے لینے والے بھی اس کی پر ہمارا پورے یقین ہے اور دروس ہے دوسرا ہماری بزرگ لوگ جو ہے اس کا اوصلات رہی ہمارے ساتھ ہے کہ ہمارے بزرگ لوگ ایسا تربیہ دام کو دیا ہوا ہے کہ وہ ہر مسئلہ میں ہمارے ساتھ شانہ پشانہ ہے اور کڑے ہوتے ہیں ہر مشکل کی وقت میں ہر مشکل کی گڑی میں وہ ساتھ دیتا ہے تو ہمارا امید ہے کہ ہمارے بزرگ والدہ اور چاچا اشتہ دار اور ساتھ سسر اور ساتھ میں گورنمنٹ بھی گورنمنٹ سے بھی امید ہے اور اور بھی لوگ ہے انشانہ اس سے بھی امید ہے کہ ہمارا ساتھ تاؤن کرے گا انشانہ نا کام ہو جائے گا انشانہ نا دین ناظرین مقینہ آپ دیتے جو پہ جہاں پہ ہو چکی ہے ان کی حالت کی ہو چکی ہے کہ ان سے بھوچ سکت بارہ پروڑ دوڑہ پروڑ اتنے اربوں روپے کے مالے آج وہ وقت آہ پہنچا کہ انداز سے مختصر ہیں آج وہ وقت آہ پہنچا کہ اپنے بنائے ہوئے دروں کو اپنے ہاتھوں سے دوڑتا ہوئے دیکھ کر مون کے آنسے رو رہے ہیں یقیناً یہ دنیا یہ جگہ یہ تمام چیزیں پانی ہیں ہمیں بھی اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے جیسے کہ آج یہ تھا کل تھا آج یہ سب کچھ نہیں ہے تو ایسے ایک دن آئے گا کہ یہ دنیا بھی نہیں ہوگی اور ہم نے بھی چلے جانے ہیں ہم سب کو بھی یہ تمام تر چیزیں بتانے کا مقصد ہے ایک عبرت میں ہمیں عبرت حاصل کرنے چاہیے اور یقیناً اگر کم عبرت حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد مجھے ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی اور یقیناً بہت افسوس ان مراحل ہے تازیت کیا مدفعات کی نہیں ہے کہ کیا لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان کی باہتیو کی تمام دیکھنے کے اپنی تمام دروں اسی طرح پر اسی طرح ڈٹا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ ہم آپ کی بھی لیکن ہر اپنے ہم دور ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پورا پر دعاون کرتے ہیں اور ان کو ہر قسم کی ایک امجہانی کراتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ان کا حاضی ناصر ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو مزید جیسے پیلے تھے بلکہ سے بڑھ کر ان کے ساتھ جانا ہے اور ہمیں بھی آج دیکھتے گا دیکھتے گا